شیروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو بیوی اگر حاملہ ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری جائز ہے یا نہیں دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو جب تک کہ بیوی ہم بستری کرنے کی اجازت دے یعنی تکلیف محسوس نہ کرے اور حمل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو شرن حاملہ بیوی سے جمع کی ممانعت نہیں ہے حاملہ بیوی سے ہم بستری کے لیے تبعی طور پر کوئی بھی مناسب اور محفوظ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے شریع مطین نے حیزوں نفاس کی حالت میں جمعوں ہم بستری کو حرام ٹھہرایا ہے بچوں کی پیداش میں وقفے یا چند بچوں کے بعد عورت کی صحت کے بیش نظر مستقل نل بندی کروانا شرن جائز ہے حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے عمل میں کوئی ممانعت نہیں ہے یہاں ہم بستری کرتے ہوئے انتہائی احتیاط برتی جائے حدیث شریف کا مفہوم ہے تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن گزارتا ہے پھر اسی قدر مضافع پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اور چار چیزوں کا حکم ہوتا ہے رزق، عمر، نیک بخت یا بدبخت زب تولید میں اسلام کا نظریہ ہے کہ آپ واقعی ضروریات مجبوری کے پیش نظر زبط اولاد کی تعدبیر اختیار کر سکتے ہیں مگر مغرب کی بے لگام تہذیب کے پیش نظر شدید یا مور رہی وہ اس کو دوسرے زاویہ سے دیکھتے ہیں مثلا معاشی مسائل معاشرتی ذمہ داریوں سے بچنا اور فہاشی پھیلانا ظاہر ہے کہ یہ سوچ اسلامی شریعت اور میزاج کی این نقیز ہے وہ کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے لوگ بھوکے مریں گے معاشی اقتصادی مسائل پیدا ہوں گے جن پر قابو پانا ناممکن ہوگا جس کی کچھ جلک آج دیکھی جا سکتی ہے اللہ کے واسطے مسلمانوں سمجھو کہ معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل یہ نہیں کہ آپ آبادی پر کنٹرول کریں لوگوں کی غربت کا سبب یہ نہیں کہ آبادی زیادہ ہے اور وسائل رزق سے کم ہے ہرگز نہیں آج جو وسائل رزق دنیا کو حاصل ہیں ان کا عشر و عشیر بھی پہلے سے حاصل نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ قدرت کے خزانوں میں کم ہی نہیں دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت حب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا